جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے فیصلے اب ایوان نہیں میدان میں ہوں گے مولانا فضل الرحمان نے تبلے جنگ بجا دیا حکومت کا حصہ نہ بننے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان نواز شریف کو اپوزیشن میں ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی بولے انتخابات میں دھاندلی کے ریکارڈ بنے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو منصفانہ سمجھتی ہے تو نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا مولانا نے پی ٹی آئی سے معاملات ٹھیک کرنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا کہا پی ٹی آئی سے جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے وسیریاسم نہ بننے کا مطلب نواز شریف کا سیاست چھوڑنا نہیں نواز شریف کہہ چکے کہ وہ کسی مقروض حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے مزاد سے واقعی وفراد کو نواز شریف کے موقع کا پتہ ہے مریم نواز کا سوشل میڈیا پر بیان کہتی ہے پانچ سال نواز شریف بھرپور سیاست کریں گے وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے شہباز شریف میں نواز شریف کے نگرانی میں کام کریں گے جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سے تابون سے انکار کیپی میں حکومت سازی پر ہاتھ کھڑے کر دیئے مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے مطابق پی ٹی آئی نے وفاق میں کسی اور سے اتحاد کیا صرف کیپی میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا جواز نہیں تابون کی بات دونوں صوبوں کے لیے تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی راہنماوں پر مشتمل کمیٹی کا پہلا اجلاس کابینہ کی تشکیل کے لیے تجویز کردہ نامب پر غور کیا گیا کمیٹی کا حکومت سازی کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفا تجاویز پارٹی قائدین کو پیش کی جائیں گی کمیٹی کے سفارشات کے روشنے میں قیادت حتمی فیصلہ کریں گے کراچی میں ایمکی ایم اور اے این پی قیادت کی اہم بیٹھک کراچی کے مسائل مل کر ہر گلنے پر اتفاق خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم سے کرپشن کو سنت کا درجہ مل گیا چھبیسویں ترمیم ہی مسئلے کا واحد حل ہے شاہی سید بولے کراچی میں امن کی خاطر ایمکی ایم سے ملے تعلیم و صحت کے مسائل مل کر حل کریں گے اجاز الحق چودری کی چودر شجاعت حسین سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مشکل حالات ہیں اتحاد کی ضرورت ہے پی ٹی آئی سے فون پر رابطہ ہوا ملاقات نہیں چودر شجاعت کی اجاز الحق کو ساتھ کام کرنے کی دعوت کہا مل کر ملک کی بہتری کے لئے کام کرنا ہے الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا الیکشن کمیشن کو تمام عملہ ان کے سپورٹ کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے ایڈنسٹریشن اور اختیار استعمال کیا ہم جو جس طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں ہم نے اسیس کیا وزیراعلا موسن نقوی کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن سے ہر ممکن تعبون کیا پنجاب حکومت نے تمام عملہ الیکشن کمیشن کے سپورٹ کر دیا تھا انتخابات کے دوران اختیارات الیکشن کمیشن نے استعمال کیے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کوئی جماعت حکومت نہیں بناتی تو ایوان ٹوٹ جائے گا اسمبلی ٹوٹ جائے تو پھر کیا نوے دن میں انتخابات ہوں گے موسلم نقنون کے سانیٹر ارفان صدیقی نے سوال اٹھا دیا کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا جاتے نواز شریف کے وزیراعظر ناب بننے کی کچھ ذاتی وجوہات ہے بہت خوشدیلی کے ساتھ معاملات نہیں ہو رہے موسیقی پنجاب اسمبلی کے مزید چھ نو منتخب آزاد ارکان مسلم لیگنون میں شامل ہو گئے مریم نواز سے ملاقات میں پارٹی میں شمالیت کا اعلان کیا تمام ارکین اسمبلی کا نواز شریف پر مکمل اظہار اعتماد موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو پنجاب اسمبلی کے چار آزاد ارکان آئی پی پی میں شامل ہو گئے پی پی دو سو چڑھا سے تونسا سے حافظ تاہر کیسرانی پی پی دو سو ستر مزفرگر سے زاہد اسمائل بھٹا شامل ہوئے پی پی دو سو چانوے راجنپور سے سردار عویز دریشت پی پی اکانوے بھکر سے غزنفر عباد چھینہ کی شمولیت وزیرعالہ پنجاب کا رحیم یارخان کے لئے تحفہ محسن نکوی نے رحیم یارخان کے اپگریڈٹ شیخ زید ہسپتال کا افتداء کر دیا شیخ زید ہسپتال کی اپگریڈیشن اسی روز کے ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی وزیرعالہ اور افسرانے ائرپورٹ سے شیخ زید ہسپتال تک عام بین میں سفر کیا وزیرعالہ محسن نکوی نے ملتان میں اپگریڈیشن نشتر ہسپتال ون کا بھی افتداء کر دیا کہتے ہیں بجٹ کے مطابق مفت عدیات پراہم کر رہے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس نرخ بڑھانے کی منظوری دے دی گیس نرخوں میں یکم فروری سے اضافے کی منظوری دی گئی گھرلو، کمرشل، فٹلائزر، سی این جی سیکٹر کے لئے گیس مہنگی وزیر خزانہ شم شاہد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس خاد کارخانوں کے لئے یکسان گیس ٹیریف کی منظوری اسلام آباد کے سیکٹر جی سیکس تھری میں کم سنطھال ویلن کے خطیقہ مومہ حل مزدور نے مدرسے میں بچے سے زیادتی کی کوشش کی بچے کے شور مچانے پر مزدور نے گلے پر تیز دھار لوہا پھیر دیا پولیس کے مطابق فٹیج سے ملزم کی نشان دہی ہوئی غزہ میں اسرائیلی فوج کی رفع اور خان یونس میں شدید بمباری چوبیس کھنٹے میں ایک سو تین فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو تہہتر تک جا پہنچی اسرائیل نے غزہ کے علاقے رفع میں زمینی آپریشن کا منصوبہ بنا لیا برطانیہ، سعودیہ اور امراض سمیت کئی ممالک مزمت امریکہ پھر اسرائیل کی مدد گوا گیا امریکہ سینٹ نے اسرائیل کے لیے چودہ ارب ڈالر کی مدد کی منظوری دی بھارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ دانلہ حکومت نے دہلی میدان جنگ بن گیا موڈی کی انتہا پسند پولس مظاہرین پر چڑھ دوڑی کسانوں پر بدترین تشدد آسو گیس کی شلنگ ہریانہ اور پنجاب میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی اداکار شاروخ خان نے کتر میں بھارتی جاسوسوں کی سزائے موت ختم کرائی بی جے پی لیڈر سبرہ مہنیم سوامی کا بڑا دعویٰ کہا شاروخ خان نے یہ کام بھارتی وزیراعظم کی درخواست پر کیا شاروخ خان نے کتری وزیراعظم سے ملاقات کی اور جاسوسوں کی رہائی کو ممکن بنایا شاروخ خان کی میڈیا ٹیم نے خبر کی تردید کر دی وزیراعظم پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پی ایس ایل نائن کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم کی فول پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات کی ہدایت ٹریفک کی بندش کا دورانیاں کم ہونا چاہیے شہریوں کو بزریا میڈیا متبادل روٹس بتائے جائیں